بریکنگ نیوز ہے شام احمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شام احمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شام احمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شام احمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا صدر بیرونی کی پولیس شام احمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی دب شام احمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئی شام احمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شام احمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے سامق وزیر خاردہ شام احمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شامیمود قریشی کو ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شامیمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شامیمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد نقصی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شامیمود قریشی اڈیالا جل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خارداد شامیمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانہ صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شامیمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شام عمود قریشی کو تھانہ صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شام عمود قریشی کو فونی طور پر دوبارہ حراسط میں لیا جیسے ہی سیفر کیس میں شام عمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانہ صدر بیرونی کی پولیس شام عمود قریwashی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سما پر دیکھ سکتے ہیں شام عمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ مناظر شاہ محمود قریشی کو ایسیٹو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا آپ سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سما کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو س ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس ایچ او کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شامیمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شامیمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی اب شامیمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئے شامیمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شامیمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے ساوک وزیر خاردہ شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شامیمود قریشی کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقصی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خارداز شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شاہ محمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چوکی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شاہ محمود قریشی کو فوری طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سیفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانت صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوا پر دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہیں شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ مناظر شاہ محمود قریشی کو ایس ایٹھو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا آپ سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سوا کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیالا جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو ایس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو ایس ایچو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ بیبود قریشی اڈیارہ جیل سے رہا ہوتے ہی